السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک اور حادانی یہ دو یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس سبق میں اس میں اشارہ مذکر اور مونس اور تصنیہ کی مشک کروائی گئی ہے دیکھئے پڑھتے ہیں توجہ سے سنیں حادا کتابن یہ ایک کتاب ہے وحادا کتابن اور یہ ایک کتاب ہے حادانی کتابانی یہ دو کتابیں ہیں حادا کلمن یہ ایک کلم ہے وحادا کلمن اور یہ ایک کلم ہے حادانی کلمانی یہ دو کلم ہیں حادا تلمیدن یہ ایک شاگرد ہے وحادا تلمیدن اور یہ ایک شاگرد ہیں حادانی تلمیدانی یہ دو شاگرد ہیں اس کے بعد ما حادانی حادانی ہم اس میں اشارہ پڑ چکے ہیں اور ما کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے ما حادانی یہ دو کیا ہیں یعنی چیزیں کہلو یہ دو چیزیں کیا ہیں حادانی کتابانی یہ دو کتابیں ہیں ما حادانی یہ دو کیا ہیں حادانی قلمانی یہ دو قلم ہیں من حادانی یہ دونوں کون ہیں تو یہ بات پہلے وضاحت سے ہو چکی ہے کہ ما کس کے لیے آتا ہے من کس کے لیے آتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا حادانی تلمیدانی یہ دونوں شاگرد ہیں اس کے بعد ہے حادی ہی یہ ایک عورت کے لیے ہاتانی یہ دو عورتوں کے لئے ہادی ہی ساعتن یہ ایک گھڑی ہے وہادی ہی ساعتن اور یہ ایک گھڑی ہے ہاتانی ساعتانی یہ دو گھڑیاں ہیں ہادی ہی کراستن یہ ایک کافی ہے وہادی ہی کراستن اور یہ ایک کافی ہے ہاتانی کراستانی یہ دو کافیاں ہیں ہادی ہی طالبتن یہ ایک طالبہ ہے وَحَادِهِ تَعْلِبَتُن اور یہ ایک تعلیبہ ہے ہاتانی تعلیبتانی یہ دو تعلیبات ہیں تو عزیز طلبہ یہاں یہ بھی ساتھ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں اس میں اشارہ کی ہمیں ترقیب کرنی پڑ جاتی ہے اس میں اشارہ کے لحاظ سے تو وہ ہم نے کیسے کرنی ہے ہادانی مثلا ہادانی کتابانی جو شروع میں الفاظ گزرا ہے اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے ہادانی مبتدہ کتابانی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا تو آسان سی بات ہے اس کے بعد ماہاتانی ماہاتانی یہ دو چیزیں کیا ہیں ہاتانی ساعتانی یہ دو گھڑیاں ہیں من ہاتانی یہ دو لڑکیاں کون ہیں ہاتانی تعلیبتانی یہ دو طالبات ہیں ماہادانی یہ دو چیزیں کیا ہیں یہ دو چیزیں کتاب اور قلم ہیں یہ دو شخص کون ہیں یہ دو شخص خالد اور محمود ہیں یہ دو چیزیں کیا ہیں یہ دو چیزیں گھڑی اور کاپی ہیں یہ دو عورتیں کون ہیں یہ دو عورتیں فاطمہ اور زینب ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ آگے تمرین بیان کی گئی ہے اس میں پہلا سوال ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں تو دیکھئے میرے پاس دو کتابیں ہیں دو قلم ہیں اندی کتابانی و قلمانی دو تختیاں ہیں اور دو کاپیاں ہیں لوحانی و کراستانی خالد کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں لخالدن اخوانی و اختانی اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں اندہ اسلامہ ساعتانی سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں اندہ سعید کلنسو و تانی کمرے میں دو کھڑکی ہیں لیل غرفتی شباکانی یہ دو درختیں ہاتانی شجراتانی یہ دو پھولیں ہاتانی زہراتانی اس کے بعد عزیز طلبہ دوسرا سوال ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں لی اخوانی و صدقانی میرے دو بھائی اور دو دوست ہیں درخت پر دو چڑیاں ہیں ہاتانی وردتانی یہ دو گلاب کے پھول ہیں للمسجدی منارتانی مسجد کے دو مینار ہیں لخالدن ابن واحدن ولہو بنتن واحدتن خالد کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے و فاطمہ تلہا اخوانی و اختانی اور فاطمہ کے دو بھائی اور دو بہنیں و زمیلتن واحدتن اور ایک سہلی ہے لطائرتی جناحانی ہوائی جہاز کے دو پر ہیں للغرفتی بابانی کمرے کے دو دروازے ہیں اس کے بعد عزیز طالبہ اس پورے سبق کے متعلق جو قائدہ ارشاد یہاں کیا گیا ہے قائدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتانی جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ ہاتانی یہ ایک اور ہاتانی یہ دو یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتے ہیں جبکہ وہ قریب ہو اور ہاتانی یہ اس میں اشارہ ہے جو تصنیعہ موننس کے لئے استعمال ہوتا ہے واحد موننس کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے حادی ہی اور تصنیعہ کے لئے ہاتانی جبکہ وہ بھی قریب ہو اگر مفرد اسم سے تصنیعہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو یہ تصنیعہ بن جاتا ہے جیسا کہ کتاب ان سے کتابانی اب دیکھو کتاب ان کے آخر میں آپ نے الف نون لگایا تو یہ کتابانی بن گیا تو اس ترتیب سے باقی میں نے گزشتہ سباق میں بھی آپ کے سامنے ارز کر دیا تھا کہ الفاظ کے معانی جب ہمیں یاد ہو جائیں گے تو باقیہ پورے سبق کو حل کرنے میں ہمارے لئے بہت آسانی رہے گی باقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ